السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محبت کا ہے مسئلہ یا پھر ہے کوئی اور مسئلہ جس میں چاہتے ہیں آپ کے عمیابی مل جائے آپ کو تو یہ عمل صرف اور صرف ایک نقش آپ کی زندگی بدلے گا یقین نہ ہو تو آپ ایک مرتبہ یقین کر کے اس عمل کا ایک مرتبہ استعمال کریں میں دونوں مثالی نقشوں کے ساتھ آپ کے سامنے حاصل ہوا آپ کو میں یہاں مثالی نقش بھی بتاؤں گا اور ساتھ ساتھ میں آپ کو بنا کر بھی بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ اس عمل کا استعمال کریں گے یہ عمل آج تک جس نے بھی استعمال کیا یہ الحب کا عمل ہے اس نے صرف یہی کہا کہ بھائی یہ عمل ہے یا پھر کرامات کیونکہ اس عمل کی میں جتنی تعریف کروں اتنی تعریف کم ہے کیونکہ اس عمل کی تعریف کرنا سورج کو چراغ دکھانے کے برابر ہے تو آپ سمجھ لیں کہ کتنا فائدہ مند عمل ہے صرف ایک نقش آپ بنائیں گے ایک نقش آپ کو بنانا ہے ایک نقش آپ کی زندگی بتل دے گا وہ شرط آپ کو عمل جو بھی ہے جائز مقصد کے لیے کریں اور ویڈیو کا مکمل دیکھیں اجازت لینے کی کوئی سے خاص ضرورت نہیں ہے اگر جائز مقصد و اجازت عام ہے تو اجازت کے لیے آپ کو پس کرنا اتنا ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب ابھی کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل والے آئیکن کو بھی ایک مرتبہ ضرور دباتیں تاکہ آنے والی کوئی بھی انفارمیشن آپ کو جلد سے جلد پہلے مل سکے اور آپ اس کا استعمال کر کے فائدہ اٹھا سکیں اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کر لیں اس کے بعد ہی اس عمل کو کرنے کی کوشش کریں اور کمنٹ میں اپنا نام ضرور دیں اور کوئی پریشانی تو وہ بھی بتائیں اور ساتھ ساتھ اگر آپ کو کوئی پریشانی آ رہی ہے تو نیچے جا کے چیک کر لیں کمنٹ میں ہمارا نمبر دیا ہوا ہے اس نمبر پہ آپ جا کے صرف اور صرف ووٹس اپ کے لئے ہے وہ نمبر وہاں پر آپ ہمیں جو بھی پریشانی ہے آپ اپنی پریشانی ہمیں بتا سکتے ہیں تو پریشانی کا مطلب یہ ہے صرف اور صرف آپ کے آپ میسج کریں گے کوئی زیادہ فالتو میسج نہیں کرنے صرف ایک آدھ میسج کریں گے جو پریشانی آ رہی ہے اس سے مطالق آپ کی پوری مدد کی جائے گی وہاں پر ٹھیک ہے اور کوئی آپ کے ساتھ فروٹ کر رہا ہے پیسے لینے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کی سوچنا ہمیں سب سے پہلے دے دیں تاکہ ہم آگے آپ کو اگہا کر سکیں بہت سے یوٹیوب پر ایسے آپ کو دکھائی دیں گے جو آپ سے پیسے لیں گے عمل کر دیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے فروٹ کر کے آپ کا لے لے کے بھاگ رہے ہیں ایسے باباؤں کے چکر میں آپ پڑھ جاتے ہیں تو ایسا نہ کریں تو پہلے تو زیادہ فضول نہیں کرنا جائز مقصد کے لیے بنانا ہے کس طریقے سے آپ کو استعمال کرنا ہے وہ بتا دیں باقی ایک کورا کاغذ لے لیں گے اور ایک مارکر بغیرہ یا پھر زافران بغیرہ محصر ہوس کی مطلب لے لیں گے اور ایک کورا کاغذ اس شکل میں لیں گے اب یہ دیکھیں میں نے یہ جو تکھائی دے رہے ہیں آپ کو ان کو بڑا دھیان سے دیکھیں کیونکہ ویڈیو یہی سے شروع ہو رہی ہے یہ ویڈیو کا مسئلہ یہی سے شروع ہو گا اور جو یہاں سے پورا دیکھے گا اس کو سمجھ میں آئے گا تو سب سے پہلے دیکھیں یہ جو ہے مثالی فرما ہے یہ مثالی فرما سب سے زیادہ کام کرے گا مثالی فرما کا مطلب یہ ہے کہ یہ مثالی چال ہے اس کو اس شکل میں آپ بھارو گے اس طریقے سے اس طریقے سے بھرنا ہے پھر یہاں سے یہاں بھرنا ہے آپ کو پھر یہاں سے یہاں بھرنا ہے یہ مثالی فرما آپ کا سمجھنا بہت ہے سب سے پہلے کیا کرنا ہے آپ کو میں سمجھا جتا ہوں بعد میں آگے کی بات کو گفتگو گھا رہیں گے تو اس شکل میں آپ کو کیا کر لینا ہے مارکر لے کر کے اس شکل میں آپ کو نو خانوں کا ایک باکس بنانا اور دھیان رکھیں بعد میں لوگ کمنٹ کریں گے جس کو ماں کا نام نہیں معلوم کسی کی ماں کا نام نہیں معلوم تو اس جگہ پر ہوا لکھ دیں وہ ابھی نیچے ماں کا نام لکھنا ہوگا تو اس جگہ پر وہ ہوا لکھ دیں اس شکل میں اگر کسی کی ماں کا نام نہیں معلوم ہے تو یہ دھیان رکھیں آگے جا کے سب سے پہلے جیسے نوخانوں کا باکس بنا لیں اوپر یہاں پر ہندی عربی کوئی زبان جار رہے ہیں یہاں پر ساتھ سو چھاسی لکھ دیں اب آپ ہندی میں جان رہے ہیں تو آپ اس طریقے سے ساتھ سو چھاسی لکھ سکتے ہیں آپ چاہے ایسا لکھ دیں چاہے ایسا لکھ دیں بات دیکھیں اس کو فرق نہیں بڑھ رہا ٹھیک ہے اور نیچے کا مسئلہ وہ ابھی ہم بتائیں گے اس سے پہلے مثالی چال کے مطابق دیں گے اس طرح سے اس طرح بھرنا ہے پھر یہاں سے نیچے سے اوپر کے لئے بھرنا ہے وہ یہاں سے پھر اوپر سے نیچے کے لئے اسی کی مطابق بھرنا ہے بھرنا کیا گیا تو سب سے پہلے آپ کو یہاں سے شروع کرنا ہے یہاں چھے نمبر بنا دیں اس طرح میں آپ کو عدات ہے یہ عدات بڑی مہدوپون ہوتی ہے جسے کہ یہ ساتھ سو چھاسی کیا بسم اللہ شریف کی عدات وہ ساتھ سو چھاسی ہے پوری اگر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوں گا تو پھر بہت لمبی ہوگی صرف یہ عدات میں سمٹی ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ تنا ساتھ سو چھے تو یہ ہر نمبر یہاں پر اپنی عدات کے ساتھ لکھا جا رہا ہے آپ دھیان سے سمجھیں چال کے مطابق بنائیں اس طرح سے آپ کو بنا لینا ہے یقین کے ساتھ ایک مرتبہ ضرور استعمال کریں آپ کو لازمی فائدہ ہوگا اس کے بعد آپ دیکھ لیں گے کیا کرنا ہے اب یہ یہاں سے نیچے کیسے اوپر کیور لکھنا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہاں پر جو نمبر لکھنے ہے وہ بھولا دھیان سے سمجھیں گے یہ کیا کرنا ہے آپ کو دھیان سے سمجھ لیں کیونکہ یہ چال جو ہے اس کے مطابق ہی بھرنا ہے آپ کو سب کچھ اب دیکھیں کہ یہاں پر جو ہے آٹھ نمبر آپ کو بنانا اس کے بعد یہاں پر ایک نمبر بنا اب یہ دو خانے بچتے ہیں تو مثالی چال کے مطابق نیچے کی اور آپ ان کو بڑھ دیں گے تو نیچے کی اور بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے یہاں پر پانچ بنایں گے پھر یہاں پر تین اب ہم نے جیسے شروع میں بتایا تھے کہ یہ الہب کا عمل ہے تو الہب کا عمل کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہاں پر مسئلہ اور دھیان سمجھ لیں کہ بھئی یہاں پر آپ کو الہب لکھنا ہے اس طریقے سے الہب لکھتے ہیں ہندی میں جانتے ہیں ہندی میں ہندری میں بہتا ہے ہندی میں بہتا ہے یہاں پر نظر آ رہا ہے جو بھی زیادہ تر جاننے والے اس کے بعد جس کے دل میں آپ محبت پیدا کر رہے ہیں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں کوئی آپ کے ساتھ سمند میں تھا ریلیشن میں تھا جائز مقصد ہے شادی کا ارادہ ہے اور وہ چھوڑ کر چلا گیا ہے بلا بجے آپ کے بیچ میں اتفاق نہیں ہو پا رہا یہ پر پریشانیاں آ رہے ہیں کوئی اونچ نیچ ہو گئی تھی جس کے بجے سے وہ چھوڑ کر اگر آپ کو آپ کو محبوب چلا گیا ہے اور آپ چاہتے ہیں وہ آپ کے زندگی میں باپس آ جائے آپ اس کے بینے تڑپ رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تڑپ اس کو محسوس ہو اور آپ کی تڑپ کو احساس ہونے کے بعد وہ آپ تک باپس آئے خود چل کر آپ کے پاس آئے تب اس شکل میں آپ اس کا استعمال کریں اور میاں بی بی کے لئے بی بی میاں کے لئے شوہر بی بی کے لئے یہ بساس سوسر بغیرے کے لئے کافی ہے جو فائدے مند ہب ہوتی ہے یہ عمل کافی فائدے مند ہے اس کے لئے بھی کافی استعمال کیا جا سکتا ہے تو آپ دھیان سے سمجھ لیں یہاں پر لکھنا ہے جس شکل کے لئے آپ یہ بنا رہے ہیں اس کا نام لکھ دو گے اس کا یہاں پر نام لکھو گے آپ یہاں پر پھر جس کے لئے بنا رہے ہیں اگر وہ مرد ہے تو اس کے نام کے آگے win لگا دیں اور جس کے لئے بنا رہے ہیں اگر وہ عورت ہے لڑکی ہے تو اس کے لئے کیا لکھ دیں ونتے کر کے لکھ دیں پھر اس کے بعد یہاں پر آپ کو ماں کا نام لکھو اس کی ماں کا نام لکھو جس کے لئے بنا دیں تو جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ اگر ماں کا نام نہیں مالو تو اس جگہ پر آپ ہوا لکھ دو گئے یہ بات میں کمنٹ نہ کریں جب یہ بن جائے گا تو بننے کے بعد یہ اتنا چھوٹا سے بنالیں چھوٹا سے بنانے کے بعد آپ اس کو فولڈ کر لیں اور فولڈ کرنے کے بعد گھر میں باہر کہیں بھی ایسی جگہ آپ اس کو دوا دیں کہ اس کو دوانے کے بعد کسی کی نظر نہیں پڑھیں تھوڑا بند کر لیں ٹیپ بگرے لگا لیں مرنہ کھننے کی شکل میں ہو جائے آپ دیکھ رہے ہیں کھننے کی شکل میں ہو جائے تو سمجھ رہے ہیں کہ کہیں بھی آپ گھر کے اندر دبا سکتے ہیں جتنی بھاری سے بھاری چیز کے نیچے دوانے کی کوشش کریں جتنا زیادہ یہ چھپا ہوا ہوگا بھاری ہوگا بزندار چیز کے نیچے ہوگا اتنا زیادہ آپ کو اثرات جلد سے جلد دیکھنے کو ملیں گے صرف ایک نقش ہے آپ اس کا استعمال کریں اس سے کوئی نقصانات نہیں ہے اگر اثر دیر سے دیکھ رہا ہے تو کوئی بات نہیں ہے لیکن نقصانات اس سے بالکل بھی نہیں ہے تو آپ اس چیز کو بہت گہرائی سے سمجھ لیں نقصانات نہیں ہے اگر جائز مقصد کے لئے بنا رہے ہیں اگر جائز مقصد کے لئے ایسا نہیں کہ بلے بجے آپ کسی لڑکی کو پریشان نہ کر رہے ہو یا کوئی لڑکی کسی لڑکی کو پریشان کر رہی ہے یا کسی کے ساتھ کسی کا نکاح نہیں ہے تو اس کو بے بجا پریشان کر رہے ہیں تو یہ ایسا قلق کام نہ کریں جائز مقصد کے لئے بنا تو امیت کرتا ہے آپ کوئی سمجھ میں آگیا ہوگا اور ہمارا نمبر جو یہاں پر دیا ہوا ہے آپ اس پر صرف اپنے کام کے لئے ہی میسج کریں کوئی فالتو نہیں اور کوئی آپ سے پیسے بگرہ مانگ رہے ہیں لوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہمیں اطلاح ضرور کر دیں اور آپ کسی بھی دن کسی بھی وقت آپ اس نقش کو بنا سکتے ہیں صرف ایک نقش بنانا ہے اور بنانے کے بعد آپ کی چھٹی ہو جائے گی اور آپ کی جو پریشانی ہے انشاءاللہ عزیز بدور ہو جائے گی جائز مقصد کے لئے کرنا اور کمنٹ میں منہ نام ضرور چھوڑ دینا تاکہ ہم آپ کے لئے دعا کر سکیں میرے پیارے عزیز دوستو فلال کی اس ویڈے میں سے اتنا ہی ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ